اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یاسن بردیسی چینل آئی ہوپ آپ سب امید اور کیر کیریس سے ہوں گے تو جیہاں فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ امیگریشن کی جانب سے ایک بڑا اقتدام کیا گیا ہے وہ ہے آؤٹ پاس کے حوالے سے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تو جیہاں فرنس ایک بڑی خوشکبری ہے ملیشیا کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کا ایک اور بڑا اقدام گزرے دنوں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی واپس اپنے وطن کو چلے گئے ان کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ائرپورٹ پر امیگریشن ڈیپارٹمنٹ نے صرف پانچ کاؤنٹر لگائے تھے اور جانے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ ائرپورٹ پر آؤٹ پاس لینے کے لیے پہنچ جاتے تھے تو اس وجہ سے پانچ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے افسروں کو ہزاروں کی تعداد میں مسافروں کو آؤٹ پاس دینے میں دشواری پیش آ رہی تھی ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ملیشیا کے امیگریشن نے مزید دونوں ائرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر بڑھانے کا فیخص لاک کر دیا KLA1 اور اس کے ساتھ KLA2 پر بھی امیگریشن کاؤنٹر کو لگانے کا کام جاری کر دیا جس کا آگاز انشاءاللہ 28 جولائی کو ہو جائے گا یاد رہے کہ KLA1 کے اوپر 20 نئے کاؤنٹر کو وہ اوپن کریں گے جس سے وہ آؤٹ پاس لگوا سکیں گے اور جو ریش کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد KLA2 پر 8 کاؤنٹر نئے جو ہیں وہ بنائے جائیں گے تاکہ آؤٹ پاس کے پروسس کو تیز کیا جائے جس کی بنا پہ ائرپورٹ پہ آپ کو پھر بعد میں رش دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ سمپلی جا کے اپنا کام کروا سکیں گے پچھلے دنوں ہمارے بہت سارے پاکستانی انڈین بائیوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور وہ اس کی وجہ کہ ہمارے پاکستانی انڈین بائیوں نے ٹکٹ لے لی تھی کرونا ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا اور وہ دو دن پہلے ہی ائرپورٹ پہ چلے جاتے تھے لیکن دو دن انتظار کرنے کے باوجود بھی مسافروں کا آؤٹ پاس نہیں لگایا جاتا تھا جس کی وجہ سے مسافروں کو اپنے ٹکٹ کو دوبارہ ری ایشیو کرنا پڑتی تھی اور کرونا کا ٹیسٹ بھی نیا بنا کر ائرپورٹ پہ جانا پڑتا تھا تو اس طرح کرتے کرتے ہزاروں کے نقصان کے بعد مسافر اپنے بطن کو واپس جا رہے تھے لیکن اب الحمدللہ امیگریشن ڈیپارٹمنٹ نے اپنے تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں ائرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر لگا دینے کا اعلان کر دیا جس کا آغاز 28 چولائیس کو کر دیا جائے گا اب جن بھائیوں نے پاکستان جانا ہے نیپار انڈیا یا کسی بھی کنٹری میں جانا ہے وہ بلا جیجے اپنے کنفارم ٹکٹ کرونا ٹیسٹ اور اپنا ریجنل پاسپورٹ یا پھر ایمرجنسی پاسپورٹ کی دو دو کاپیاں نکال کر تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ پہنچ جائیں اب آپ لوگوں کو دو یا تین دن پہلے ائرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ اس کے بعد کسی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو اس حوالے تھے یہ تھی امیگریشن کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اس کے بارے میں تو ہم نے بات کر دی لیکن ہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹکٹ کے حوالے سے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست ٹکٹ کروانا چاہتا ہے انڈیا، نیپال، پاکستان، منگلہ دیش کسی بھی کنڈری کی اگر ٹکٹ وہ کروانا چاہتے ہیں تو چیپ پرائز میں جو کہ ہم آپ کو دیں گے اگر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سکرین پہ ہمارا نمبر چل جائے بھی اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹکٹ ہمارے ترو بک کروا سکتے ہیں تو آپ کو بیسٹ پرائز فرام کی جائیں گی تو اس حوالے سے یہ تھی فرنس آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو انفارمیشن پہنچ جائے وہ بھی اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھا سکیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ